سائیبر سٹی گروگرام میں ریپیڈ میٹرو کی نرمانہ دین سائیڈ پر بڑا حادثہ ہوا سیکٹر چھپن میں میٹرو سٹیشن پر نرمانہ دین کاری چل رہا تھا لیکن اسی دوران لوہی کا گارڈر روڈ سے گزر رہے آٹو پر گر گیا اس میں آٹو چالک بری طرح سے زخمی ہو گیا گروگرام کے سیکٹر چھپن ریپیڈ میٹرو سٹیشن پر نرمانہ کے دوران لوہی کا گارڈر گرنے سے ایک آٹو ڈرائیور سمیت تین لوگ خیل ہو گئے دراصل گروگرام میں دیش کی پہلی پرائیویٹ پبلک میٹرو کے نرمانہ کا دوسرا فیس چل رہا ہے لیکن نرمانہ میں لگایا گیا لوہی کا گارڈر دھرا شائی ہو گیا جس کی چپیٹ میں نیچے گزر رہا آٹو آ گیا گنیمت تو یہ رہی کہ آٹو چالک اور اس میں سوار لوگ ہاسے میں بالوال بچ گئے پرتیخش درشی کے مطابق آٹو میں چار لوگ سوار تھے ایک کافی بڑا گارٹر گرہا ہے میٹرو کے اوپر سے اور اس میں یہ اچھا رہا کہ یہاں سے کوئی زیادہ پاہن نہیں تھے روڈ خالی خالی تھا ایک آٹو نکل رہا تھا سی این جی والا وہ سواری لے کے جا رہا تھا وہ ہی چپیٹ میں آ گیا سواریاں بال بال بچ گئی ہیں آٹو تو سترش ہو گیا ہے اس میں دو تین لوگ سوار تھے ایک دیور تھا پھر ہی چار لوگ سوار تھے ایک آٹو میں اوٹو کے جو بیٹھے ہوئی سواری تھے ان کے ہلکی پھلکی چھوٹ آئی ہے گارٹر کا گرنا کوئی معمولی حاصل نہیں ہے اس سے نرمان کار میں لاپروہی کا اندازہ بہا خوبی لگایا جا سکتا ہے اگر لوہے کے گارٹر لگائے جا رہے ہیں تو کمپنی کو سڑک پر آواجہی بند کر دینی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اگر آواجہی نہیں بند کر سکتے تھے تو کوئی ایسا انتظام کرتے جس سے اتنا بڑا حصہ نہ ہوتا حصہ ہونے کے بعد سائٹ پر کام کر رہے کرینز انچا لگ اور باقی کرمچاری موقع سے فرار ہو گئے فیلحال اس حادثے میں تین لوگ گھائل ہوئے ہیں اور موقع پر پہنچی پولیس نے اس پورے معاملے کی جاج کر رہی ہے لیکن اس بیچ نرمانہ دین یہ میٹرو سٹیشن اور ریپیڈ میٹرو کے کرمچاریوں کی لاپروہی ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر کار کیوں اس طرح سے اتنے بڑے پروجیکٹ میں یہ لاپروہی کیوں بڑھتی جا رہی ہیں گھڑگاؤں سے کمران دینش کمار کے ساتھ دیوے اندر بھارت دو آج انڈیا نیوز